بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجات سید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ سوہ موٹو کے نام فائنلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا جو لیٹر تھا جس کے ساتھ پہلے سپریم کورٹ نے کوشش کی کہ وہ کمیشن کمیشن کمیٹی کمیٹی کھیلے فائنلی سپریم کورٹ has been forced to take a سوہ موٹو action اور سوہ موٹو کی آج پہلی proceedings ہوئی ہیں اگر آپ نے proceedings نہیں دیکھی تو آپ نے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایک بہت fast unfolding drama کی پہلی kiss miss کی ہے یہ ڈیٹھ گھنٹے لمبیہ proceeding تھی مطلب یہ drama کی پہلی kiss 90 minutes کی تھی اس 90 minute میں جو villain تھا وہ کون تھا جو hero تھا وہ کون تھا جو side characters تھے وہ کون تھے اور اگلی kiss کب ہونی ہے یہ سب آج کا محاذ ہے blow by blow آپ کے لیے ہم نے analysis کر کے آہ ٹوٹے والوں کے لیے ٹوٹے بنا کے especially جن لوگوں کو ٹوٹے دیکھنے کا اور بنانے کا شوق ہے میں obviously راول پرنڈی والوں کی بات کر رہا ہوں آہ ان آہ کے بارے میں بھی analysis ہے interestingly آئی ایس آئی جس کا clearly نام آہ اس letter میں تقریباً آٹھ نو بار لکھا تھا آئی ایس آئی کا آج نام ایک بار بھی سپریم کورٹ پاکستان میں آئی ایس آئی یہ تین الفاظ استعمال نہیں کیے گئے instead intelligence agencies کا نام آہ استعمال کیا گیا یہ سب کیوں ہوا یہ آج ہمارے key takeaways سے پہلے شروع کرتے ہیں before we begin share like subscribe comment sorry sorry میری آج تب یہ تھوڑی سی نساز ہے so you'll have to bear with me because میں تھوڑا سا down ہوں and out ہوں but آہ میں نے ابھی یہ پورا لمبا چوڑا جو دیکھا ہے بار بار تقریباً ڈھائی بار میں نے دیکھا آپ کیا سکتے ہیں ایک بار میں نے extra speed پہ دیکھا تاکہ آپ کے لیے breakdown کرسکیں key takeaways کیا ہیں key takeaway یہ ہے کہ قاضی فائزی سا back foot پہ تھا قاضی فائزی سا was over talking جب وہ کرتا ہے لوگوں کو bully کرنے کی کوشش کی اپنے brother judges کے اوپر بھی اس نے over talking اور interruption کرنے کی کوشش کی social media پہ تنقید کی he seemed defensive through and through me myself and I میں میں ہم 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 می 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 زیادہ تر کرتا رہا سب سے زیادہ قاضی فائزی سا as expected بولا obviously وہ supreme court کا chief justice ہے اس کا کام ہے شاید سب سے زیادہ بولنا he is chairing the proceedings but still he made it about himself it was disappointing as usual آج کا hero of the day جو تھا وہ آتر منالا تھا آتر منالا is clearly clearly آپ کہہ سکتے ہیں counterweight ہے اس ساتھ bench کے panel پہ two kاضی فائزی سا آتر منالا نے آج جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ show stealer تھا آتر منالا کے بہت quotable headlines worthy quotes تھے اور سب سے importantly جو moment تھی جو hero moment تھی آج کی آتر منالا کی یہ تھی let's have a quick listen to آتر منالا and پھر we can proceed on to کہ باقی ججوں نے کیا کہا the human rights violations taking place today we all know exactly so let us not close our eyes let us not bury our heads under the sand let us face the reality it is our responsibility to uphold the constitution and protect the fundamental rights we can't just shut our eyes it is happening let us not pretend that nothing is happening یہ ایک pivotal turning point تھا ہماری proceeding میں مگر یہ تقریباً سوہ گھنٹے بعد گھنٹے سوہ گھنٹے بعد یہ exchange ہوا اس سے پہلے it was mostly the kاضی فائز عیسہ شو اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں side characters نکلے interesting characters جو پہلے چھپ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب جو number two judge ہیں اس پورے bench میں he's the next chief justice وہ finally بولے کم لوگ ہیں جنہوں نے انہیں سنا ہوا ہے مگر منصور علی شاہ finally بولے he emerged as a voice of reason وہ چاہ رہے تھے کہ end میں جب کاضی 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 می 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 myself and I چل رہا تھا تو انہوں نے proceedings کو administratively آگے چلانے کی کوشش کی تاکہ کوئی follow up نکلے مگر effectively اگر ایک طرف کاضی تھا system کو defend کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو defend کرتے ہوئے بار بار تو دوسری طرف منلہ تھا جو system کو question کر رہا تھا ایک culture of deviance جسے اس نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کہ deviance مطلب کہ غلط کام کا جو ایک culture بن گیا ستر چھتر سالوں میں اس کو finally ختم کرنے کا وقت آ گیا اور beside characters نکلے جو ان کے پہلے ہم نے جن کے dialogue نہیں سنے justice منڈو خیل finally بولے پہلی بار بولے usually جو زیادہ تر جنہوں نے باتیں کی وہ rhetorical باتیں تھیں عوامی type باتیں تھیں جو وہ نہیں ہوتا ہمیشہ ہر ہر جلسے میں ایک بندہ ہوتا ہے جو جیالا type ہوتا ہے جو عوامی باتیں کرتا ہے عوامی type باتیں تھیں but چلیے at least we heard him شاید جو سب سے بالکل نہیں بولا بندہ مگر سکرین میں ہر وقت تھا justice یایا آفریدی بالکل چپ رہے ایک بار نہیں بولا مگر اوروں نے اپنے action سے اپنی body language سے جس طریقے سے اس proceeding کو sum up کیا ہے وہ ہمارے شو کے آخری حصے میں ہے we will show you کہ یایا آفریدی نے کیا body language سے اظہار کیا جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ کتنے frustrated ہو گئے تھے آخر میں اس proceeding سے باقی جو judge ہیں وہ نہیں بولے ایک چیز جو missing تھی before we begin ایک چیز جو missing تھی وہ یہ letter تھا جو missing تھا یہ letter جو ہے یہ شایع ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے اس letter کی جو آپ کہہ سکتے ہیں findings ہیں ایک اور خوفناک letter لکھا گیا ہے ہمارے judges کو threaten کیا ہے اور یہ جو letter ہے یہ as you can see this letter is quite evident کہ یہ judges کو target کر رہا ہے یہ جو آٹھ اسلامباد ہائے court کے judges نے یہ letter receive کیا ہے یہ letter جو ہے تحریک نامو سے پاکستان ایک نیا ادارہ ہے ایک نیا ادارہ تو نہیں آپ کہہ سکے شاید اداروں کا کوئی ادارہ ہے مگر یہ ایک نیا militant group ہے اس نے پہلے بھی جس دن کازی فائز عیسہ آیا تھا اس دن بھی اس کے حوالے سے explosive devices اور maps ملے گئے تھے اسلامباد کی پہاڑیوں سے یہ کونسا group ہے اس group کا کیا نام ہے ہمیں پتا چل گیا مگر اس کا مقصد کیا ہے ان کا agenda کیا ہے ہمیں نہیں پتا مگر اب ایک بار نہیں دو connections اسلامباد ہائے court supreme court of پاکستان کے لیے threats اور clearly آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ججز کو directly threaten کر رہا ہے there was no mention of this letter in the proceedings today اب اے آر وائی نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ یہی letter اب لاہور high court کے ججز کو بھی بھیج دیا گیا ہے عجیب سی بات ہے this letter was the elephant in the room یہ directly threaten کرتا ہے ہمارے ججز کو مگر یہ letter نہیں تھا یہ تو ہو گیا context کہ آج کس context میں یہ چلا ہے مگر now let's get to content blow by blow جناب جو ہے وہ ہمارا شروع ہوتا ہے this is to understand کہ exactly kaisi فائزی سا کدھر لے جانا چاہ رہا ہے اور باقی ججز کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں ایک اور جو follow up میں بتاؤں گا بعد میں کہ next جو ہے full bench ہوگا نہیں ہوگا next proceedings کب ہیں وہ ہم سب follow up آپ کو بعد میں دیں گے but پہلے تو begin کرتے ہیں act one scene one حامد خان پی ٹی آئی کا جو senior lawyer ہے وہ آتا ہے وہ اسے شروع ہوتی ہے کار وائی وہ کہتا ہے جی ملوڑ میں submission دینا چاہ رہا ہوں lahور high court bar association کی کہ اس سوو موٹو میں ایک petition ان کی بھی دائر ہو اس پہ تو کازی فائزی سا حامد خان پہ پہ گیا کہتا ہے میں under pressure نہیں آتا petition کا ادھر کوئی کام نہیں ہے میں نے already جو ہے آہ سوو موٹو لے لیا ہے مجھے کوئی وکیل نہیں کہہ سکتے کہ سوو موٹو لیں آم اس پہ حامد خان کی تو تو میں میں ہوئی تھوڑی بہت بٹ حامد خان کی بات نہیں سنی اور پھر اسی بی اے جو سپریم کورٹ bar association ہے اس کے ریپ کو بلائے پہلے پانچ منٹ ڈراما تھے آپ کہہ سکتے ہیں کازی جو ہے وہ وام اپ ہو رہا تھا پھر ایٹری جنرل کو بلائے کہتا ہے چلو بھئی شروع کرو لیٹر بڑھنا شروع کرو ادھر بھی جیسے ہی اس نے شروع کیا پھر سے کازی فائزی سا می میسیل فنائے نے اس نے شروع کر دیا ایکسپلین کیا پورا پس منظر کہ یہ سکرپٹ کیسی لکھی گئی کہتا ہے بھئی چھ بیس کی دوپیر کو یہ لیٹر جو ہے ملا چھ بیس کی صبح کو چھ بیس کی دوپیر تک میں نے پہلی جو ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ افطار کے بعد میں ڈنر کروں گا ڈنر پہ میں نے ان سب ججز کو بلا لیا اینی ویز اب آپ آگے بات چلیں پھر ایک بار اور انٹرپ کیا پہلی بار on the record بولا zero tolerance on the independence of the judiciary opening statement میں اس میں تقریباً already 12-13 minute ہو چکے تھے ڈرامے میں جب پائلی کازی نے important الفاظ use کیے کہ zero tolerance on the independence of the judiciary اینی ویز یہ سب کر کے defend کرتا رہا کہ میں نے full court meeting call کی مجھ سے پہلے میرے آنے سے پہلے میں نے اپنے پہلے دن جب میں نے دفتر جوئن کیا تھا اس وقت بھی میں نے full court meeting جوئن کی تھی میرے لگنے سے پہلے duty لگنے سے پہلے چار سال full court meeting نہیں ہوئی تھی میں نے ہی full court meeting call کی میں نے دوسری full court meeting call کی میں نے افتار ڈنر کیا میں 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 می 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 again یہ theme رہی پوری شام پورا صبح رادہ کازی فائزیسہ کی پھر کہتا ہے کہ administrative purposes کے لیے importantly کازی اپنے آپ کو defend کرتا ہے administrative purposes کے لیے میں نے prime minister سے meeting کی کسی اور reason کے لیے میں نے نہیں meeting کی administrative purpose سے meeting کی اچھا ادھر جو attorney general ہے منصور اوان وہ side لینے لگ گیا کازی کی اب 20-20 minute گزر چکے تھے اور کازی کو ایک side hero کی ضرورت تھی جیسے وہ امیت آپ کو ہمیشہ ایک شاشی کپور کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ویسے تو کہیں امیت آپ کی ٹکر کا یہ بندہ نہیں ہے بٹ میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ تو وہ بچارہ جو attorney general تھا وہ explain کرنے کی وجہ اسے بھی سمجھ آگئے کی game کیا ہے تو وہ جی کہنے لگ گیا کازی صاحب آپ زبردست ہیں آپ جیسا بندہ نہیں پیدا ہوا تو آپ آپ نے بالکل صحیح کیا اور ہم کازی صاحب آگے چلیں ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کازی صاحب نے کہا وہ جو بائی دوئے وہ جو commission بنی تھی وہ میں نے ہی نام تشکیل لیے تھے میں نے ہی کہا تھا کہتا ہے جی جی سر آپ ہی نے کہا تھا جسٹس ناصر الملک اور جسٹس جلانی تو پھر کازی صاحب نے کہا اچھا پھر کیا ہوا جسٹس ناصر الملک جسٹس جلانی کا اس پہ وہی بولا جی ہم نے law minister کو بھیجا وہ جلانی صاحب کے پاس گئے جلانی صاحب نے کہا کہ ٹی او آرز لکھو میں پھر دیکھتا ہوں پھر جلانی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اب ادھر جسٹس کازی فازی صاحب نے accept کرنا شروع کر دی ہاں جلانی تو بڑا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے میڈیا کی وجہ سے میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا بڑی گندی چیز ہے سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے کانسٹیوشن لوگ نہیں پڑتے سوشل میڈیا پہ اور اس کی وجہ سے شاید جو ہے جلانی جو ہے وہ نکل گیا ان پروسیڈنگ سے پریشر بہت گندہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کر رہے تھے اے جی نے بھی بولا جی جی سر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں آپ بہت سیادے ہیں آپ جو چل رہے تھے جو ہم آپ کا ساتھ دے رہے تھے وہ ہم بڑا کانسٹیوشنی چل رہے تھے یہ جاہل جرلس ہیں انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی ادھر آڈیو بلاک آؤٹ ہو گیا پہلا آڈیو بلاک آؤٹ ہو گیا اینیویز پھر پھر پچیس تیس منٹ بائی دو میں منٹ ہو چکے ہیں ٹی او آرز پھر ٹی او آرز پہ کازی دس منٹ نے بولا کہ ٹی او آرز جو تھے اس میں جو سپریم جیڈیشنل کانسل تھی اس کی کیا جاب تھی جو لیٹر ریکویسٹ کیا گیا تھا اس نے انسٹیوشنل کانسلٹیشن مانگی تھی جو ٹو او نائن آرٹکل وہ اپلائی نہیں کرتا یہ اپنا لیگلیز میں گھوز گئے ادھر کازی نے دکھایا کہ جی میں بہت بڑا وکیل ہوں میں بہت بڑا جا جوں میں نے بہت کانسٹیوشنل رٹا ہوا ہے جیسے وہ مدرسوں میں جو جاہل مولوی ہیں وہ رٹے لگاتے ہیں ویسے ہی اس نے کہا کہ میں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کانسٹیوشن کو بار بار اس بندے نے کوٹ کیا ہے برچلیں کوئی بات نہیں ہیس ای لرنڈ کانسٹیوشنلس تو ہم چلتے ہیں اس پہ یہ نظر آنے لگیا کہ یہ جو اونس ہے جو ذمہ داری ہے سپریم جیڈیشل کانسل کی وہ اس سے دور ہٹنے لگیا کازی کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا یہ تو خود جو ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے سپریم جیڈیشل کا کام ہے کہ مہینے میں ایک بار ملنا اور چائے سمو سے کھانا اور کوئی کام نہیں ہے سپریم جیڈیشل کانسل کا تو ادھر اگین بار بار it seem like ایک کازی defensive ہو گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے چوبیس بہتر اٹھالیس بہتر گھنٹے ہوئے تھے اس میں کازی جو ہے کمیٹی کمیٹی کھیل رہا تھا ایون دو جو آپ کہہ سکتے ہیں شکوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ذاتی ہوئی ہے ججز نے کہا تھا اور سپریم جیڈیشل کانسل ہمارا جو چیف جسٹس ہے ہمیں مدد نہیں کر رہا تم لوگ پیس کچھ ہیلپ کرو یہ مدہ تھا ان چھے ججوں کا تو ادھر کازی seemed کہ میں defend کر رہا تھا seemed defensive اور ادھر منصور علی شاہ کی طرف مڑتا اور کہتا ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا ہم یہی کر لیں ہم یہی کر لیں ہم آگے بات کر لیں منصور علی شاہ نے کہا یا برو میں نے definitely بولا تھا تم نے یہی بولا تھا anyways اب یہ پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں پہلا آدھا گھنٹہ جو ہے it's all about کازی defending the context of the meeting مگر پھر جو اے جی ہے اور وہ اے جی بھی ساتھ ساتھ defend کر رہا ہے پھر اے جی نے بھی آگ پکڑی اے جی نے بھی پھر وہ شروع کر دیئے کسیدے باندھا شروع کر دیئے کازی صاحب آپ تو وہ کازی ہیں جس کی بیوی ف آئی آر نہیں کٹفا سکتی تھی اسی شہر میں یا آپ بہت اپنے مسئلے آپ کے ساتھ ہوئے میں ہیں مگر اب دیکھیں کہ آپ اتنے بریو ہیں اتنے بہادر ہیں ہم گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے گورنمنٹ جو بھی کرے تو ان کی جو برو برو مانس ہے اٹرنی جنرل کا جس سے بائی دوئے سوال پوچھنا چاہیے ابھی تک یہ نہیں پوچھا اٹرنی جنرل سے کازی نے اس سب میں ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ برو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نیچے آئیسا لگتی ہے تو ابھی اتنے دن ہو گئے اتنا ڈراما ہو گیا تم نے آئیسا کسی بندگ پوچھا ہے کہ یہ کیا بقواس چل رہی ہے پروسیکیوشن تمہارا کام ہے مگر یہ سوال ابھی تک کازی نے فرس تھرٹی منٹس میں پروسیکیوشن سب سے بڑا پروسیکیوٹر ہوتا ہے ملک کا اٹرنی جنرل اس سے نہیں پوچھا لیٹر کو ہی بریک ڈاؤن کرواتا رہا تھوڑی دیر دس منٹ شاکت صدیقی کے کیس میں گھوز گیا اس کے اوپر ہمیں جو ہے اس نے لیکچر دیا کازی نے اور پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں انسینیویٹ کرنے لگیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ خود جو ہے کنٹیمٹ پروسیڈنگز کر سکتا ہے یہ بات شیر افضل مروت نے بھی کیوئی ہے مگر اس نے ایک الگ کانٹیکس میں کی تھی کہتا ہے کہ بھئی میں اگر جج ہوتا تو میں خود ان لوگوں کو بلاتا سپریم جوڈیشل کانسل کو خط نہیں لکھتا اتنا انتظار نہیں کرتا شیر افضل مروت کی بات اپنی جگہ مگر آج کازی نے شیر افضل مروت کی بات کر دی انٹریسٹنگلی اور کہنے لگیا کہ بھئی یہ تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور بائی دو میں میرے تحت نہیں چل رہا یہ تو عمر عطا بندیال کے زمانے میں ہوا تھا اور یہ جب مجھے ملنے آئے تھے تو یہ مجھ سے افیشلی نہیں ملے تھے یہ تو رینڈم لی آگئے تھے عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس تھا اس کے نیچے ہوا تھا میں تو اس کرائم سین پر تھا ہی نہیں تو کازی سٹارڈ موونگ اوے فرم دی کرائم سین اور سیڈ کہ جی میں تو سینئر پیوزنی جج تھا اس کی تو کوئی پاوز نہیں ہوتی میرا تو کام ہوتا ہے چاہے سم اسے کھانا جب یہ پچھلے سال آئے تھے تو میں سینئر پیوزنی تھا تو میرے پاس میرے کلرک نے مجھے بتایا کہ یہ باہر یہ جج بچارے کھڑے میں نے کہا اندر بھیج دو مگر ادھر بھی کازی نے بیہیو ایسے کیا کہ اسے پتا نہیں تھا اس کے پاس کوئی پاوز نہیں تھی ایون دو پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک نہیں دو سپریم کورٹ کے جو جسٹسز کی جو ٹین یوز ہوئے ہیں اس میں یہ ایشو ریز ہوا ہے this is very important کہ کازی کو یہ knowledge تھی اور وہ کچھ نہیں کر رہا تھا ادھر جناب debate اب debate کا آپ کہہ سکتے ہیں تیسرا جو سین ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پہلا سین of course حامد خان کو بتمیزی کرنا دوسرا سین ہے اے جی کے ساتھ رشتداری کرنا اور اپنی defensive mechanisms کو دکھانا کہ میں کتنا defensive ہوا ہوں تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب institutional اچھا چلو بھی اب institutional response کیا ہوگا اب کیا کرنا اب this still again بار بار اپنے آپ کو defend کرتے رہے اور پھر کہا کہ بھئی آئین تو allow ہی نہیں کرتا کہ میں prime minister کو بلاؤں تھا نا اے جی صاحب کیا خیال ہے آپ کا اے جی صاحب نے بھی آئین پڑھ لیا انہیں کہا جی آئین allow نہیں کرتا کہ آپ prime minister کو بلائیں تو کہتے ہیں پھر میں کیا کروں پھر ایک اور دس منٹ ویسٹ کیے ramble میں گیا اور یہ بھی تنقید کی کہ وہ جو supreme court کا جو letter ہے supreme court کا نہیں دیگر lawyers کا جو letter ہے جو دیگر lawyers نے کل میں ہی لکھا ہے اس میں civil society کے بھی leaders ہیں کہتا ہے یہ letter تو جھوٹا ہو سکتا ہے اس میں کسی کا بھی نام جا سکتا ہے یہ قاضی کی شاید سب سے weakest اور جاہل argument تھی visual accounts personal accounts لوگوں کے ہوتے ہیں select لوگوں کو یہ letter جو ہے circulate ہوا تھا میں بھی تھا میں نے بھی letter sign کیا ہے بحیثیت ایک member of Pakistan civil society اور یہ جھوٹ ہے کہ اس میں خالی وقلا کے نام ڈال دیے گئے ہیں جیسے ساکیب جلانی جو تصور جلانی کے بیٹے ہیں اسی judge کے جس judge نے منع کر دیا کہ میں نے اس commission کو نہیں head کرنا وہ actually ساکیب جلانی نے ہی اس letter کو sign کیا ہے he's one of the primary signers signatories rather and very importantly ابھی تک کسی وکیل نے officially یا on social media یا نہیں کہا کہ میں نے یہ letter sign نہیں کیا ہے یہ letter غلط میرا نام استعمال کر رہا ہے تو قاضی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طریقے سے جس طریقے سے میڈیا کو civil society کو suppress کرنے کی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی credibility خراب کرنے کی کوشش جتنی قاضی نے آج کی ہے اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنی برادری کی سائیڈ نہیں لی میڈیا کی سائیڈ نہیں لی اور civil society کی بھی سائیڈ نہیں لی بس اپنے آپ کو defend کرتا تھا پہلے گھنٹے میں مگر پھر پھر drop scene شروع ہوتا ہے ہمارا ہیرو اتر منولا گیم ڈالتا ہے اب اتر منولا کون ہے اتر منولا چیتا ہے اتر منولا اسلامباد ہائی کورٹ کا جج ہے اتر منولا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں is responsible even کہ بابر ستار جیسے جو لوگ ہیں جو اتر منولا can be held responsible کہ بابر ستار جیسے بندے کو بھی اتر منولا ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس نے ہی شاید ریکروٹ کیا ہو this is justice اتر منولا اب یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے تصویر ہے تو اتر منولا بولتا ہے اور اتر منولا جو بولتا ہے تو چیزیں جو ہیں فائنلی کائی پلٹتی ہے اور پھر اور ججز بھی بولتے ہیں تو اب میں آپ کو اسپلین کروں گا کہ اتر منولا کیا گیم ڈالتا ہے پہلے تو اتر منولا کہتا ہے کہ بھائی جان پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون تو کہتا ہے جی میں پروسیکیوشن ہوں کہتا ہے good اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی سائیڈ لینے آئے ہو کس کے لیے بات کر رہے ہو تو کہتا ہے جی اٹرنی جنرل کہتا ہے کہتا جی گورنمنٹ کا حصہ ہوں حکومت سے تنخواہ لیتا ہوں کہتا ہے good تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک تو یہ حکومت اپنے آپ کو الزام یہ کس پہ لگا ہے کہتا ہے جی حکومت پہ لگا ہے مطلب اس آئے حکومت کا حصہ ہے مطلب مریخ سے تو نہیں آئی پھر کہتا ہے اچھا good تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے پورا اس وقت کہانی سنائی ہے کہ پروسیکیوشن انہوں نے طریقے سے بولا obviously میں پیرافریز کر رہا ہوں آپ کے لئے but basically کہا کہ the prosecution is the executive's function how can the executive investigate the executive amazing اس سے mood بدلتا ہے ایک گھنٹے بعد قاضی کی i'm sorry to say ماذرت کے ساتھ قاضی کی بکواس کے ایک گھنٹے بعد اتر منیلا نے mood بدلا proceeding کا اور پھر کہا اور پھر اتر منیلا نے گاڑی جو ہے چوتھے گئر میں ڈال دی اتر منیلا نے شروعی کیا کہ let's not pretend کہ nothing is happening something is happening and has been happening for a while ایک normalization of the culture of deviance آ گیا ہے مطلب ایک بتمیزی کا ایک بدخیالی کا اور ایک illegality کا ایک culture آ گیا ہے اور یہ public importance کا issue ہے اور اس لیے prosecution بنتی ہے کہ ہم پوچھیں کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑو ہمیں چھوڑو اب پوچھا اس نے پہلی بار اب کسی نے پوچھا کہتا ہے ہمیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ forget the courts where are you the government حکومت کدھر ہے ابھی تک basically پوچھ لیا کہ تم لوگوں نے کسی نے کوئی اس آئی کو کوئی فون کی ہے کھڑکا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ انہوں کے خلاف باتچیت ہو چکی ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ کسی ایسے چو کو بلا کے ایک جو ہے لوکل ڈسٹرک جج پوچھ سکتا ہے کہ ابھی تمہارے علاقے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکہ پڑھا ہے تم نے یہ کچھ کیا اس پہ ہی ہے روز بیٹھ کے تم چاہے سمجھ سے کھا رہے ہو کر کے آ رہے ہو تو یہ اتر من اللہ وہ ڈسٹرک جج بن گیا آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک لوکل ایسے چو سے پوچھتا ہے کہ what are you doing اپنے علاقے میں تم کیا کہہ رہے ہو تمہارے علاقے میں ڈاکے بہت پڑھ رہے ہیں ادھر وہی اے جی اچھا اے جی ادھر ایکسپوز ہوا ایٹرنی جنرل ادھر ایکسپوز ہوا اس کے پسینے چھوٹ گئے اور ادھر جو ہے تھوڑا سا اب وہ نعرہ بازی کے لیے منڈو خیل آ گیا منڈو خیل آ گیا منڈو خیل نے انٹریسٹنگلی دونوں طرف کے نعرے لگائے ایک طرف عوام کے بھی نعرے لگائے اس نے بعد میں مگر پہلے اس نے کازی فائزیسہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور عمران خان کا نام لیے بغیر منڈو خیل نے کہا دیا کہ دیکھیں جی یہ ذاتیاں پہلے بھی بھی نہیں ہیں ہنا پاکستان میں اور فیضاباد دھرنے کا جو کیس تھا جو غلط کیس تھا دوہزار اٹھارہ والا جو کیس تھا اس کا ایک سابق پرائم منسٹر نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ کازی فائزیسہ کے ساتھ بڑی ذاتیاں تو ادھر کازی کہتے ہیں نہیں نہیں don't make this about me نہیں نہیں let's move on میرے بارے میں please بات نہ کریں آپ آپ لوگ اور لوگوں کے بارے میں بات کریں anyways this is where منڈو خیل read his ugly head for the first time and who is منڈو خیل let's go to منڈو خیل یہ ہے جناب منڈو خیل so this guy spoke up اور اے ادھا جیالہ اور ادھا پٹیالہ کر کے نا یہ جو بندہ ہے یہ بولا اور آدھی سائید اس نے عوام کی لی آدھی سائید کازی فائزی سائید anyways پھر next ہمارا جو character ہے وہ بول پڑا یہ this guy came in and this was this is interesting to watch because he is a very underestimated اور as جوج و بوش would say miss underestimated character منصور علی شاہ بول پڑا اور ادھا منصور علی شاہ جو اگلا beneficiary ہے chief justice کے office کا جو اگلا chief justice ہے اگر اس اس والے کو extensions مل گئیں تو پھر الگ کہانی ہے منصور علی شاہ نے بڑی balance طریقے سے in a way من اللہ کی side اور کہا اور دو جو narratives بن رہے تھے کہ ایک یہ ہمارا کام نہیں ہے جو کازی فائزی سا بنا رہا تھا narrative وہ بیانیاں بنا رہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے انہیں خود ہی کرنا چاہئے تھا یہ کازی فائزی سا کا narrative اس narrative کو رد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی جب منصور علی شاہ نے کہا کہ بھائی جان جب وہ judges اپنے chief justice سے بھی کوئی کام نہیں کروا سکتے ان کا chief justice بھی جو ہے ان کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر what should we do یہ جز ہے اس سو اموٹو کا یہ منصور علی شاہ نے سب سے آج کم بولا بولنے والوں میں سے سب سے کم بولا بٹ سب سے strong میں کہہ سکتا ہوں اس نے سوال پوچھا کہ اور اس میں اس نے اپنے اپنے باس کازی فائزی ساہ کو zero کر دیا zero کر دیا کہ بھائی main مدہ یہ ہے کہ جب وہ چھے ججز کی خود وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے ان کا بوس ان کی حق نہیں کر سکتا تو what should we do number one اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو چھے جج ہیں یہ honorable ہیں تو یہ پہلا بندہ بنا اس bench میں جس نے ان ججز کی side لی کیونکہ ان ججز کی character assassination ہوئے جا رہی ہے ہاں اور جب منصور علی شاہ نے شروع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی میں اگر اپنا موقع دے سکوں ادھر بھی کازی فائزی سا نے انٹرپ کیا کہتا ہے ہاں مگر میں بیچ میں اپنی وائس ڈالوں گا he literally said i will add my voice can you imagine lol i mean imagine a chief justice saying ہاں you can speak but i will add my voice to his number two to the senior پیونی judge it was unbelievable that یہ بکواس آج کازی نے جو کی ہے it was unbelievable but anyways منصور علی شاہ kept a very very آپ کہہ سکھنے cool head and kept going اور simply کہا کہ بھئی ہمیں آپ recommendations دے نا تاکہ ہم اس chapter کو close کریں اور آگے چلیں تو منصور علی شاہ نے بڑی smartly جو ہے وہ ball لے کے کازی سے اس ball کو تھوڑا سا صاف کر کے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ball پہ تھوڑا سا خونشون لگیا تھا کیونکہ من اللہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں rhetorical اور بڑے emotional انداز من اللہ کے جو questions آئے تھے تو ball کوئی ذرا صاف شاف کر کے پھر اس نے ball ڈال دی prosecution کے پاس لوگوں کے پاس ادھر پھر ایک بار اور بولا منڈو خیل جو انہوں نے جیالہ رکھا ہوا ہے اپنا نارے باز منڈو خیل بولا ہاں یہ عوام کے لیے ہے یہ عوام کے لیے عوام کے لیے لسلز ہیں منڈو خیل was the least important speak of the day مگر پھر من اللہ ایک بار پھر بول پڑا اور من اللہ اس بار جب بولا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ emotional ہو گیا and اس بار من اللہ جب بول پڑا here is من اللہ talking من اللہ اس بار جب بول پڑا دوسری بار جب بول پڑا اس میں اس نے کہا کہ بس پہلے تو یہ بتاؤ اسی court نے اسی court نے ایک certain accused کو نام نہیں لیا اس نے پی ٹی آئی کی leadership کی بات کر رہا تھا کہتا ہے اسی court نے certain accused کو bail دی ہم نے bail دی مگر اسے پھر اگلے دن پھر ایم پیو کے تحت arrest کر لیا گیا یہ کیا بات ہے the order of the supreme court was frustrated by the ایم پیو what is being highlighted as a culture of deviance entrenched for 76 years پھر من اللہ نے damage اپنا aggressive طریقے سے پوچھا ایک بار پھر ای جی پہ کہ even جب ہم order دیتے ہیں تم کچھ نہیں کرتے ہم نے bail arrest bail 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 کا order دیا تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا نام نہیں لیا کس پی ٹی آ لیڈر کا بڑھ ہم سب کو پتا ہے اس پہ من اللہ اکیلا نہیں تھا اور من اللہ کو backing ملی اس بندے کی یہ جو بندہ ہے justice name اختر اغوان even تو یہ سب سے جونیر جاج ہے یہ بول پڑا ادھر من اللہ کے سپورٹ میں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی ایک طرف اور اس کا جو جیلہ ہے وہ ففٹی ففٹی تھا مطلب منڈو خیل قاضی ایک طرف اور منڈو خیل ایک طرف کہ یہ ہاں میں می میسیل فرنائے قاضی زندہ باد سفینہ پائندہ باد یہ جو قاضی قاضی ایک طرف ہو گئے اور آپ کا افغان آپ کا من اللہ اور آپ کا منصور علی شاہ ایک طرف ہو گئے اور افغان نے بھی ڈاک کیا من اللہ کو کلی کہ ایس رائٹ ایم پی او پہ تم لوگ تم لوگوں نے ہمارے ہمارے order کے اوپر ایم پی او لگایا ہوئے کیا بکواس ہے ہم ڈیسیجنز کیوں لے رہے ہیں اس پہ پھر قاضی نے دیکھا یار یہ تو ای جی جو میرا چھوٹا ہے جو میرا انٹرن ہے میرا جو چائے کی اور سی بی اے جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے اس کے پریزیڈنٹ کو بلا لیا کیونکہ ای جی کی دھجیاں اڑ چکی تھیں اس وقت ای جی جو تھا وہ اپنی دھجیاں جو ہیں وہ کٹھی کر رہا تھا ایف ایٹ کے مرکز کے پارکنگ لوٹ سے اس وقت کیونکہ اتنی دور تک اس کی دھجیاں جا کے گر چکی تھیں من اللہ اور افغان کے اور منصول ری شاہ کی اٹیک اور پھر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ آتا ہے سی بی اے کا پریزیڈنٹ آیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا اس کو بھی جو ہے تھوڑا بہت کھنگالا قاضی نے اور پھر اگین من اللہ بولا ایک اور راؤنڈ ایک ایسی مومنٹ تھی جو شاید سب سے کم بولا بندہ مگر ایسی مومنٹ تھی جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ سم اپ کر دیتا ہے یہ ایک اور بار جب بولا من اللہ تو اس کو کٹ آف کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پھر ایک بار ڈیفینڈ کرنے کے لیے قاضی بولا اور یہ آپ جس کے چھکے چھوٹ چکے تھے قاضی نے انٹرپٹ کیا اور کیا اس نے بولا اور پھر افریدی نے کیا یہ ملاحظہ کیجئے ادھر اس مومنٹ پہ افریدی نے اپنا سر پکڑ لیا انبیلیویب ادھر جب کازی فائزی صاحب نے بولا آپ نے پتا نہیں سنا گوھر سے نہیں سنا میں آپ کو بتاتا ہوں کازی فائزی صاحب نے بولا اگر ہو رہا ہے نا اگر ہو رہا ہے اور اگر میرے نیچے ہو رہتا ہوں اور میں روز ادھر سے مینہٹن میں جا کے کام کرتا ہوں پاکستان میں نہیں رہتا میرے نیچے یہ نہیں ہو رہا اور اگر ہو رہے تو بتاؤ نا مجھے مجھے بتاؤ نا مجھ سے رجوع کرو نا اور میں کچھ کروں گا یہ کازی کہتا ہے تو جس لک اٹ Harada br不了 don't know what was in his mind i'll tell you what was in his mind bro you're crazy you're done it's unbelievable that this is what this is how بچارہ i feel so bad for حفیدی سب سے بچارہ چھپ رہا ہے بچارہ حفیدی مجھے ایک تو ہمارے ڈی اے خان کا سمپل سا بٹھان آدمی ہے مگر مجھے unbelievable کہ اس کو یہ اچھا finally شکر اچھا ادھر قاضی نے realize کیا کہ یار یہ تو میرے right پہ بٹھان left پہ بٹھا ہے اس نے بھی سر پکڑ لیا ہے تو اب جو ہے proceedings جو ہیں وہ اپنے آخری اس پہ وہ ہوئی اور قاضی نے کہا کہ اچھا اچھا چلیں چھوڑیں میں نے اپنے بارے میں بہت بات کر لی اور آپ کو جو میری favorite نہاری recipe ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیا کہ میں کیسے بناتا ہوں تو آگے چلتے ہیں پاکستان bar council کا کوئی بندہ ہے انہیں کہا نہیں جی پاکستان bar council کا کوئی بندہ نہیں ہے آپ نے اگر اور اپنے بارے میں اپنے hair اور make up techniques کے بارے میں share کرنی ہے کوئی advice تو please بتائیں اور ادھر جو ہے it was a frustrating response کے بعد آفریدی کے اس frustrating response کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کے proceedings rap ہوئیں rap کرنے میں سب سے جو important کردار ہے وہ منصور علی شاہ کا رہا منصور علی شاہ نے کہا کہ بھئی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اب مجھے clearly بتاؤ کہ next کام کیا کرنا ہے اور اس پہ پھر again جو قاضی صاحب ہیں حالانکہ منصور علی شاہ نے پوچھا تھا اس بندے نے پوچھا تھا اس بندے نے اس بندے نے بڑا سلیکے سے طریقے سے کوشش کی کے wrap up کریں اور کہے کہ بھئی اچھا enough talking let's do some walking and اس پہ بھی جو قاضی ہے اور by the way منصور علی شاہ پہلا بندہ on the record رہا جس نے کہا دیکھیں we have taken a sewer motor اب ہو گیا اب اپنے آپ کو defend کرنے کی tiger words کے بارے میں بات کرنے کی سچن کو retire کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ورات کولی سچن سے اچھا ہے ورات کولی کی بیوی سچن کی بیوی سے زیادہ خوبصورہ تھا یہ جو بکواس کیے جا رہے ہیں آپ یہ بند کریں اور ایک چیز جو ہے اس پہ concentrate کریں کہ سوہ موٹو ہم نے لے لیا ہے give us solutions تو منصور علی شاہ نے wrap up کرنے کی کوشش کی یہ اب ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو چکا تھا اس پہ منڈو خیل ایک بار ایک اور بار جیے بھٹو ٹائپ نعرہ اس نے لگانے کی کوشش کی مگر پھر کازی فائزیسہ got the message اور اس نے دو چتین important باتیں کی جو administrative باتیں ہیں ایک تو اس نے چھٹی دے دی اسی بی اے کو اور attorney general کو i don't know اس میں اسی بی اے کا کیا کام ہے but attorney general کو چھٹی دے دی کہتا ہے کہ جی آپ notice پہ نہیں ہیں آپ جا کے سوچیں اس کے بارے میں اور تھوڑا سا خیال کریں کہ ہم اب آگے کیا کریں مگر ساتھ ساتھ اس نے ایک پخ بھی ڈال دی article two or two or two or three اس نے constitution کا پڑھوایا وکیل سے جو سامنے کھڑا تھا اور اس میں basically لکھا ہے کہ high court جو مرضی ہے کر سکتا ہے نیچے والے court کی مگر supreme court high court کے ساتھ اپنی مرضی نہیں کر سکتا مگر ادھر یہ قاضی کوشش ایسے کر رہا تھا کہ mood ایسے بنائے کہ پھر سے ڈال دے record پہ کہ high court والے around their own supreme court کا کوئی کوئی حقوق نہیں ہے supreme court کا کوئی کام نہیں ہے مگر ایک بار پھر منصور علی شاہ بولا اور منصور علی شاہ اس بار importantly بولا کہ نہیں ادھر ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کا جو cjp ان کا جو cjp justice ہے اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا we have to do something if those judges can't help themselves ادھر finally قاضی نے دیکھا کہ یار اب جو right والا بندہ ہے وہ بھی اب پہ گیا پیچھے so اب wrap up کرو ادھر ان کی جو wrap up ہوئی قاضی نے ایک بار پھر over talking کی قاضی نے ایک بار پھر وہی announcements کی اپنے بارے میں اپنی پھپی کے بارے میں جو اب ہم used to ہو گئے ہیں مجھے تو قاضی کے جو باور جی کا کتہ ہے اس کا نام بھی اب مجھے آگیا اپنے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہیں حالانکہ judges should never become a part of the narrative مگر یہ ہمیشہ اپنے آپ case کے اندر ڈالتا ہے یہ ڈیٹھ گھنٹے کی proceeding میں بس ایک ہی چیز نکلی ہے کہ ستائیس تاریخ کو یہ لوگ پھر سے مل رہے ہیں اس ڈیٹھ گھنٹے کی proceeding میں ایک important چیز جو point out کی ہے قاضی نے وہ یہ کی ہے کہ بھائی جان یہ ہم نے بہت تنقید ہم پہ ہوئی ہے غلط ہوئی ہے ہم actually اس لیے سپریم کورٹ کا full bench نہیں کر سکے کیونکہ میں جو ہے نیٹ فکس کی نئی سیریز دیکھ رہا تھا اور جو باقی لوگ ہیں وہ کوئی اعتقاف میں تھا کوئی کراچی میں تھا کوئی لاہور میں تھا کوئی جنیوہ میں تھا یہ انہوں نے excuse دیا ہے کہ ہمارے جو full member benches اس لیے نہیں ہو سکا کہ لوگ travel کر رہے ہیں ہمارے judges جو ہیں honorable وہ travel کر رہے ہیں اچھا ملک کا آئین under attack ہے ملک کے judges literally under attack ہیں اور آپ نے full bench اس لیے تشکیل نہیں دیا کیونکہ لوگ travel کر رہے ہیں ٹھیک ہے قاضی صاحب اگر آپ کر سکیں تو فوری طور پہ آپ please یہ جو travel کر رہے ہیں آپ کے judges ان کو کو کوئی phone shown email sms whatsapp facebook messenger instagram direct message جو بھی آپ کا شوق آپ کرنے کا please ان کو کریں اور کہیں کہ یار ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے دنیا کا پانچ بڑا ملک ہے اس کا این under attack ہے اس کے judges کے بہنویوں کو torture کیا جا رہا ہے اس کے judges کے bedrooms میں ٹوٹے بنائے جا رہے ہیں اس کے judges کے گھروں پہ explosive crackers پھینکے جا رہے ہیں تو بہت سا آپ واپس آ جائیں تاکہ ہمیں ایک full bench sharing کرنے how does that sound does does that is that something you can do because if it is something you can do then go ahead and do it کیونکہ آج بھی کازی نے یہ commit نہیں کیا ہے کہ full bench سوہ موٹو ہوگا آج بھی کازی نے maybe کا لفظ استعمال کیا ہے maybe کا لفظ استعمال کیا ہے so it's unbelievable مگر clear ہو گیا ہے کہ اس ساتھ جج کے پینل میں جو خدا کا خوف رکھنے والے ججز ہیں وہ کون ہیں اور جو narcissistic me myself and I type لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ تھا آج کا محاذ I hope you gained some knowledge میں پھر سے آج میں props منصور علی شاہ کو جو اس وقت آپ کی سکرین پہ ہیں یا افریدی کو جنہوں نے کچھ نہیں بولے بولنے کے باوجود ہر چیز بول دی اور آج کا جو سب سے بڑا ہیرو ہے کم از کم تھوڑے بہت لوگ ماشاء اللہ سے پاکستان میں شکر ہے کہ رہ گئے ہیں جو ایک اپنی narcissistic tendencies کو control کر سکتے ہیں اور آئین کی بالدستی کی اور ہمارا جو تھوڑا بہت ہماری جو خود مختاری رہ گئی ہے اس کی بالدستی کی بات کر سکتے ہیں تو ایوان منڈو خیل جو نعرہ بازی کر رہا تھا شکر آج کوئی بولا کیونکہ ورنہ یہ کازی کا جو sitcom ہوتا ہے می مائسیل ورنہ یوزلی میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ نہ ہو جائے شیئر لائک سبسکرائب کومنٹ almost 4000 people saw this thank you for your support 4000 live audience is a very big deal for me share like subscribe comment اس لئے بولوں گا کیونکہ آپ کی support کے بغیر ہم یہ send this on whatsapp groups send this on twitter twitter تو خیر انہوں نے بند کیا ہوا ہے جدھر بھی آپ کا social میڈیا ہے facebook وغیر اس پر شیئر کریں تاکہ لوگ enjoy کر سکیں اور ہم even اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں جلاوت نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مگر پھر بھی انٹرنیٹ اس لیے اتنا important ہے تھوڑی بہت مجھے امید ہے تو thank you کازی صاحب آپ کو میں ٹوٹلی تنقید نہیں کروں گا but thank you کہ آپ نے live proceedings دکھائیں اس میں آپ نے کیا کیا ایک الگ کہانی ہے but thank you for allowing the people of Pakistan to watch these proceedings live بہت شکری اپنا خیال رکھیں سب I پاکستان زندباد